اسلام علیکم ویورز امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین ویورز آج میں کوفتے بناوں گی میں پہلے انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں یہ کیمہ ہے آدھا کلو سے زیادہ کیمہ ہوگا پیاز ڈالوں گی اس میں تین پیاز ہے میڈیم سائز اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ بنے ہوئے چنے چلکا اترے ہوئے ان کا میں نے یہ آٹا بنا لیا ہے پیس کے یہ تین ٹیبل سپون ہے اس میں ہری مرچ چاہے گی دو انڈے ڈالیں گے تو مسالیں بتا دیتی ہوں یہ نمک ہے نمک لال مرچیں گرم مسالہ کالی مرچیں تھوڑی سی اس میں بھی ہیں یہ زیرہ ہے اور دنیا کالی مرچیں یہ ہلدی یہ سارے مسالیں میں پیستے وقت ڈال دوں گی کیمہ میں اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے کدینہ ڈالیں گے ہرا دھنیا ہے یہ کچھ کدینے کی پتی ہیں یہ میں ساتھ ہی اس کے گرائنڈ کر لوں گی کیمہ کے بسم اللہ کرتے ہیں اس میں پہلے تو پیمہ ڈالوں گی پیاس یہ مسالیں یہ سب چیزیں میں نے دھوکے کٹ کے رکھی تھی ہرا دھنیا اور کدینہ اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے کچھ یہ بنے ہوئے چنیں ان کا آٹا بنایا ہے یہ ادرک لکسن کا پیسٹ ہے یہ ڈیٹھ چمچ ہے باقی مسالیں میں بھی ڈالنا ہے جو اس کی گری بھی بنائیں گے اس میں بھی ڈالنا ہے انڈے دو انڈے یہ دو بریڈ ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون دودھ ڈال کے تو اس کو نرم کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس سے بھی کوفتے نرم ہو جاتے ہیں اور زیادہ کیمہ یہ مٹن کا ہے تو میں اس کو برائن کر دیں اس کو گرائنڈ کروں کیمہ گرائنڈ ہو گیا ہے اب میں اس کو پرکٹ دیں تو نکال لیں گے کیمہ اس کو نکال کے اب میں اس کی کوفتے بنا ہوں نکال کے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں سارا کیمہ میں نے نکالی ہے اب میں اس کے کوفتے بناؤں گا تھوڑا سا پانی کا ہاتھ لگا کے اس طرح جتنے بھی آپ نے بڑے چھوٹے بنانے ہوں اپنا کیمہ لے کے ایسے ان کی گولیاں بنا لیتے ہیں ایسے بنا بنا کے میں سارے رکھ لوں گے پھر گریے بھی بنائیں گے تو ان میں یہ ڈال لیں گے آپ اس کی شیپ جس طرح کی چاہیں بنا سکتے ہیں ایسے چھوٹ چھوٹے بھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ گول بناوں گی اس طرح بنا کے سارے پہلے رکھ لیں گے اب میں پہلے یہ بنا لیتی ہوں سارے پھر میں آگے بتاتی ہوں کوفتے میں نے بنا لیتے ہیں یہ اتنے بنے ہیں اس کی میں میں اب میں گریوی کے اسمان بتا دیتی ہوں گریوی بنانے کے لیے یہ پیاز ہے دو پیاز ہے لسندرک ہے ٹھوٹے ہری مرچیں اور یہ تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈالوں گی سارے نمکیں لال مرچیں یہ پونی پونی چمچ ہے ٹی سپون مسالہ جو گریوی بناوں گی اس میں ڈالوں گی شروع کرتی ہوں گریوی بنانا چولے بے کڑھائی رکھیں ایک کپ آئیل کا ڈالوں گی تیل گرم ہو جائے گا تو پیروں پیاز ڈالوں گی پیاز ڈال دیتی میں نے اس کو چوب کر لیا بری کپری تاکہ چندی مسالہ بنجھے پیاز ڈالوں گی اس کو تیز آنچ پر مسالہ بناتے ہیں گریوی پیاز ڈالوں گی پیاز بوجھ جائے گا پیاز پیاز جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی ادرک لسن اوی مرچیں ٹماتر اس میں دہی ایک پیاز ڈالیں گی سارا مسالہ بنا کے پھر اس گریوی میں وہ میں کوفتیں ڈالوں گے ابھی یہ گون لیتیوں میں پیاز براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں دوسری چیزیں ڈالوں گے پہلے تو لیسا مدرک ڈال دیں گے دو تین منٹ اس کو بھونوں گی لسنگرو کو بھون کے پھر میں اس میں ٹوماتر ہری نرچے ڈالوں گی مرچیں ڈالوں گے گرم مسالہ کالی مرچیں یہ تھوڑا سا دنیا اور زیرا ہے ہلدی نمک لال مرچیں یہ سب ڈال دیں گے اب یہ بھی دال دیں گے جبی 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 یہ پانی کا فیتہ دیں گے براون ہے براون ہے اس کو پچھلے پکاوں گے میں گریہ بھی بان گی ہم نے اس میں دے ہی دال دیں گے ہندہ کا دنیا گیرہ جب پانی پکنے لگ جائے گا پھر اس میں کوفتیں ڈال دیں گے پانی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا شوربہ بنانا ہے تو زیادہ ڈال دیں اگر گریوی رکھنی ہے تو کام ڈالیں کوفتوں کو آپ پہلے ہاں فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح بنا لوں گی یہ بلکل نہیں پھولیں گے دہی بھوجی کے ہیں دو گلاس پانی ڈال دیں پانی پکنے لگ جائے تو پھر میں کوفتیں ڈالوں گی پانی پکنے لگ گیا ہے اب میں اس میں کوفتیں ڈالوں گی دے گا اس میں کوفتیں ڈالیں ایک دو دو کر کے اس طرح ڈالتے جاتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 کوفتے بن گئے ہیں ہمیں دنیاں ڈال دیتے ہیں دنیاں کے پتیاں ڈال دیتے ہیں ہمیں اس کو ڈی شوٹ کروں گی اس میں نکال لیں گے کوفتے دیکھیں بلکل نہیں ٹوٹے اس طرح آرام آرام سے ان کو نکال لیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے اس طرح سارے نکال کے ان کے اوپر یہ کچھ ہری مرچیں اور یہ ادرب کے جولین بنا کے وہ ڈال دیتے ہیں گارنش کے لیے اور دے بائن کی ہے وہ رہ دے تیل پر یہ تھی ہماری آج کی ڈش امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی آپ بھی بنائیں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکی اللہ حافظ